اے سوال کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر نور نہیں ہے تو پھر ان کے سائے ان کا سائے کیوں نہیں تھا دیئے اولاں تو یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سائے نہیں تھا مسند احمد کی ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ غالباً حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں پھر میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کا سایہ مجھ کو نظر آیا یہ مسند احمد کی روایت لیکن پھر بھی بطور جدل اگر کوئی کہتا ہو تو ہم یہ کہیں کہ سایہ نہ گرنا نور ہونے کی دلیل نہیں ہے انسان کی اولاد ہونا مٹی سے ہونے کی دلیل ہے یعنی کوئی آدمی وہاں سے بھی آ سکتا ہے کہ انسان کی اولاد ہے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور قرآن سنت میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو جب تک کہ یہ بات ثابت نہ ہو سایہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نور سے پیدا ہو بہت ساری چیزیں ہم کو دکھائی دیتی ہے چاند کا سایہ آپ کو زمین پر پڑتا ہے نہیں پڑتا ہے بلب کا سایہ پڑتا ہے نور سے بنایا ہے اس کے اندر نور ہے تو ضروری نہیں ہے یہ استدلال کا طریقہ جو ہے یہ سنت کے مطابق نہیں ہے ہم وہ قوم ہیں کہ ہمارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے خیالات سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ ہمارے خیالات میں شیطان کے وسوسے داخل ہو سکتے ہیں شیطان ہم کو غلط بات ذہن میں ڈال سکتا ہے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ کی تعلیمات کی طرف رجوع کریں اور دیکھیں صحابہ کا عقیدہ کیا تھا نہ یہ کہ ہم اپنی طرف سے کوئی عقیدہ نکالیں